اسلام علیکم ویورز ویلکم سین ایڈر ویڈیو آج میں آپ کے لئے ایک نئی سٹیٹیجی لے کے آئے ہوں اور بہت ہی سیمپل سٹیٹیجی اور اس کی آپ کو ایک وڈیسی بہت ہی زیادہ ملے گی فورکس ٹریڈیگ میں اگر یوز نہیں کر رہے تو لازمی یوز کیجئے گا فورکس ٹریڈنگ سیمپل آپ کو کچھ موونگ ایوریج ڈراؤ کرنے ہوں اور ایک آپ کو سٹوکیسٹک اسیلیٹر انڈیکیٹر چاہیے تو سب ہی آپ کو انڈیکیٹر جو ہیں ایمٹی فورٹ سے مل جائیں گے تو آپ نے کس طرح وہ لگانے ہیں وہ میں آپ کو میتھڈ بھی بتاؤں گا اور سٹیٹیجیز کا کیا اس کا طریقے کا رائے ٹریٹ لگانے کا آپ کی کہاں پہ ٹریٹ لگانی ہے اور انٹری کہاں پہ ڈالنی گا اور ایکسر پوائنٹس اور جو ہے سٹوپلوس پوائنٹس کی طرح لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو آج کلیئر کروں گا اور بہت ہی سیمپل سٹیٹیجی ہے اس کی اس کو لازمی یوز کریں اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو بہت ہی اچھا رسائلٹ میں لے گا تو کچھ یہ کچھ سٹیٹیجی اگر آپ کو پاس ٹیمپلٹ نہیں ہے تو یہ میں ٹیمپلٹس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ وہاں سے ڈونلوڈ کر لیجئے اور آپ ایمٹی پور میں ٹیمپلٹ کو ڈال لی اچھا اور اس سے سٹیٹیجی کو یوز کر سکتے ہیں تو کیا سٹیٹیجی ہے یہ ہمارے پاس سٹوکیسٹی کو اسی لیٹر لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ موووینگ ایبریج ہے یہ ایک موووینگ ایبریج آٹھ کا ہے اور سیکنڈ موووینگ ایبریج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پچیس کا اگر آپ فورکسٹیڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو موووینگ ایبریج اور سٹوکیسٹک انڈکیٹر کرنے آتے ہوں گے اگر نئی پھر بھی نہیں کرنے آتے تو میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح آپ نے یہ ایڈیگیٹر ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� بعد آپ کے پاس یہ موونگ ایورج لگ جائے گا اور نیکس موونگ ایورج ہے وہ میں نے ڈالا ہوا یہاں پہ پچیس کا اور سے یہاں پہ دیکھیں اور ریڈ کلر رکھا ہوا اور کلوز پہ ایکسپلینشن موونگ ایورج اسی طرح ہی آپ نے یہاں پہ جانا ہے اسی لیٹر میں اور سٹوکیسٹک اسی لیٹر کو آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ میں نے اس میں آپ کو مبتا دوں یہاں پہ میں نے کچھ اس کی سیٹنگ چین کی ہیں یہاں پہ میں نے بائی ڈفالٹ یہ سیٹنگ ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ فائف اور تھری تھری مل جائے گا اور پیریٹ بھی تھری ملے گا تو آپ کو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ میں بتا دوں کیا کرنی ہے یہاں پہ میں کلک کر دوں اور یہاں پہ آپ کو بارہ اور پیریٹ بارہ کر رکھنا اور یہاں پہ ساتھ اور یہاں پہ بھی ساتھ اور سیمپل اور ہائی لو پہ ڈالنی ہے اور کلک کر دینا اوکے بھی تو اس طرح کی آپ کے پاس کچھ چیزیں آج یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں پہلے فرس پہ آپ کو سٹریٹیجی بتا دوں اس کا سٹروپلوس جو ہوگا پوائنٹس ہے تیس تک آپ سٹروپلوس لگا سکتے ہو اور جو ہے پروفیٹ اس کا مورجنس آپ پچاس سے اور سٹھ پپ تک لے سکتے ہو اور یہاں پہ میں ایک ٹرک بھی بتاؤں گا وہ لاسٹ میں ہوگی اور یہ سٹریٹیجی بہت ہی اچھی ہے اور اس کو اپنی فورک سٹریڈنگ میں یوز کیجئے گا اور تو گائیس یہ دیکھیں سیمپل سٹیپ ہے کچھ ان کو فالو کرنا ہے اچھ بان ٹائم فریم یوز کر رہا ہوں تو آپ کسی بھی ٹائم فریم میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ جو بھی آپ کو ٹائم اچھا لگتا ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہو رہی سے یوز کر سکتے ہیں تو کچھ اس کا جو لنک ہے وہ پہ اس کا کچھ آور بارٹس لیول اور یہاں پہ آور سوڈ لیول مل جائیں گے اور یہاں پہ پھر سے آور بارٹس آور سوڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس آور بہت بہت ہو چکی ہے اور یہاں پہ آور بارٹ بہت ہو چکی ہے آور یہاں پہ نیچے آگر آور سوڈ بہت ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو میں نے فور پوائنٹ لگا دیئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹس کرو آور لازمی ہونا چاہیے یہاں پہ موونگ ایوریج جو پچیس کا موونگ ایوریج ہے اس نے جو موونگ آرٹ کا موونگ ایوریج ہے اس کو کروز کریں کروز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آرڈر ڈالو گے یہاں پہ یہ کینڈلز ویڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آپ یہاں پہ ڈال سکتی ہو اور آپ کی ٹریڈز پھر دیکھیں پروفیٹ میں جائے گی تو آپ کو اس ٹو اپلوز کتنا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں اپنے ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ کروز اوبر ہوا ہو اگر کروز اوبر نہیں ہوا تو آپ نے ٹریڈ نہیں لینی اور نیچے بھی کروز اوبر ہوا ہے تو آپ دیکھیں پھر اوپر بھی کروز اوبر ہوا ہے مارکٹس پھر اوپر گئی ہے تو یہاں پہ کچھ سٹوپ لوس اور میں یہاں پہ ٹی پی کی بات بتا دوں گا آپ کو کیا کیا آپ نے رکھنے ہیں یہاں پہ ہمارا ہاجے گا سٹوپ لوس پوائنٹس میں نے بتایا اور یہاں پہ ہمارا انٹری آگئی یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارا یہاں پہ ہمارا ٹی پی آگیا وہ نیکس مارکٹ دیکھیں کتنا اوپر گئی ہے تو یہاں پہ تیس پیپ سٹوپ لوس ہے تو آپ یہاں پہ جو لے رہے ہو ساٹھ پیپ لے رہے ہو یہاں پچاس پیپ لے رہے ہو تو آپ خود انتظر کا سکتے ہو اسی طرح آپ کو ٹریڈ ملے گی ایک اچھی سٹیٹیجی ہے اس کو یوز کیجئے گا اور ٹریڈنگ کیجئے گا یہاں سے پھر ایک اوپر مارکٹس آور سول لیول پہ تھی اور یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یہاں پہ کیوں نہیں ٹریڈ لینی یہاں پہ کروس آور نہیں ہوا اور کروس آور ہونے کے بعد ہی ہم نے ٹریڈ لینی ہے یہاں پہ ہم نے ٹریڈ ڈالنی تھی اور یہاں دیکھیں یہاں پہ ٹریڈ ڈالی اور سمارا سٹوپ لوس یہاں پہ موونگ ایبریج کے اوپر ہونا چاہیے آپ کا سٹوپ لوس اور موونگ ایوریج سے نیچے ہونے سٹوپ لوس جو آپ کی ٹریڈ ہے وہ آپ کی فائیو ٹو ٹین پپ نیچے ہونے چاہیے اور جو آپ کا پرافٹ ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تو غیس یہ دیکھیں پھر مارکٹ سموگ کی اور آپ کو پرافٹ بھی ہوا ہے تو یہ سیمپل سٹیٹیجی ہے اس کو دیکھئے گا اور اپنی ٹریڈیم کے چھوز کیجئے گا آپ کو ہنڈر پرسنٹ اتنے ریزلٹ ملے گا sadece دیکھیں جب مارکٹ ٹرنڈ میں ہو دی ہے تو آپ کو کتنا ہے بینیفٹس ہوتا ہے اس سٹیٹیجی سے آپ نے یہ juیولا موونگ ایوریج ہے جب اسے ٹرنڈ میں ہوگی تو جب آپ نے اسے یہاں پر ٹریڈ لے لی لینی ہے اور دیکھیں پھر مارکٹس ڈون 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 ہی آ رہی ہے تو آپ نے نیچے کی ڈون کی ٹریڈ لانی ہے اور سیل کی ٹرنڈ لگانی ہے اور بائی کی ٹرنڈ نہیں لائنی ہے اور سیل ٹرینڈ میں سیل کی ٹرینڈ اور بائی ٹرینڈ میں بائی کی ٹرینڈ ہی لگانے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس اور بھی اس طرح کے کچھ بنے ہوئے ہیں سنگلن بغیرہ تو میں آپ کو ایک اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ والا میں نے باکس بنا دیا یہاں پہ آپ کو انٹری ڈالیں اور یہاں پہ اگر آپ کو اپنے ایسل اور جو اپنے لگا رہے ہو اس کے اصابی اکارڈنگ ٹو مینی مینجمنٹس اور اپنے اس کو میں مینج کر کے ہی اگر بیس پپ لگا رہے ہیں تو آپ کا چیلیس پپ ہو جائے گا میں بہت ہی کم اور جو بتا رہا ہوں جس میں آپ کالداؤس بھی نہ ہو اور آپ کو پرافٹ ہو تو گائیس یہاں پہ دیکھیں پھر مارکٹس نون آئیے اور آپ پرافٹ دیکھیں اور یہاں پہ گائیس ایک میں بات اور کلیر کر دوں یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں آپ کی ہی ٹرینڈ ہونے چاہیے اور یہاں پہ پھر مارکٹس نے کروس اوپر دیا اور مارکٹس پھر اوپر گئی تو اس طرح کوئی بھی پیر پکڑ کے دیکھ لیں اس میں اسی طرح ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا اور آپ نے اسی طرح ہی وہاں ٹرینڈنگ کرنی ہے اور کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے سیمپل سٹریڈنگ ہے اس میں کوئی راکٹس ہیں نہیں ہے آپ کو پتا نہ چلیں اور آپ ٹرینڈنگ نہ کر پاؤ تو گائیس آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سٹریٹیجی کی سمیت لگی ہوگی اور آپ اس سے اچھی طرح ٹرینڈ کرو گے تو گائیس اس کا میں پھر سا بتا دوں آپ کو سٹوپلوس پوائنٹس اور جو ہے اس کا جو آپ کو میں بتا دوں سٹوپلوس اور ٹیک پرافٹس یہ دیکھیں تیس پی پیپ کا جو اسل ہوگا اور یہاں پہ آپ کا انٹری ہو جائے گی اور جب آپ کروس اوپر ہو جائے گا تو آپ نے پھر انٹری ڈال لیا ہے اور آپ کا جو ٹی پی ہو جائے گا وہ ساٹ پیپ ہو جائے گا تو ساری ٹریڈ میں بائی کی اسل کی ٹریڈز ہیں اگر بائی کی ٹریڈ لے رہے ہو تو بائی کی ٹریڈ پہ آپ نے اسی طرح ہی اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ نیچے آور بورٹس لیور ہونا چاہیں گے مارکٹس آور بورٹ ہوئی ہو تو پھر آپ نے ٹریل لینی آہ اور سمجھ جہاں پہ آور سولڈ ہوئی ہو اور آپ نے یہاں پہ ٹریل لینی ہو تو مارکٹس آپ جائے گی تو گائیس یہ تھی کچھ ٹریڈ اس میں لینی کیس طرح آپ نے اور جب کنفرمیشن ہو جائے گی آپ کو اس آپ ڈیمو پہ پر پرکسٹ وغیرہ کریں اگر آپ کی ایک اچھا ریزرٹ مل رہا ہے تو آپ ایڈیر کونٹ پہ موگ کر سکتے ہیں اچھی سٹیٹیجی ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہو سکتا ہے آپ اس سے کچھ پیسے ارن کر لو اور تو گائیس اگر آپ کو کوئی ایک بھی کویسٹن ہے تو مجھے کپن بکس میں ڈال سکتے ہو تو فائنلی میں اس پہ سپریٹ ویڈیو بنا نالوں گا تو تھیکس پر وچنگ